بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز برمودہ ٹرائنگل کے بارے میں آپ لوگوں نے بہت ساری کہانیاں سنی ہوں گی برمودہ ٹرائنگل ایک انتہائی پرسار جگہ ہے جہاں سیکڑوں، ہوائی جہاز اور بحری جہاز لا پتہ ہو گئے اس حوالے سے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری تھیوریز پیش کی ہیں کچھ کے مطابق یہاں سی مانسٹرز ہیں کچھ کے مطابق یہاں پر کوئی اور مخلوق یعنی ایلینز موجود ہیں اور کچھ کے مطابق یہاں پر کوئی پرسار کشش کی قوتیں موجود ہیں جو کہ ان جہازوں کو اپنے اندر ہڑپ کر لیتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس کی اصل سائنسی حقیقت کے بارے میں بتاؤں گا کہ برمودہ ٹرائنگل میں اصل میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اتنے سارے جہاز، اتنے بڑے بڑے بہری جہاز اور ہوائی جہاز وہاں پر پہنچ کر غائب ہو جاتے ہیں اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملتا برمودہ ٹرائنگل ایک انتہائی پرسار جگہ جہاں سینکڑوں ہوائی جہاز اور بہری جہاز لا پتہ ہو گئے جن کا کوئی نام و نشان نہیں ملا برمودہ ٹرائنگل ایٹلانٹک اوشن میں میامی، کارڈری کو اور برمودہ کے درمیان کا ریجن ہے جو اپنی پرساریت کی وجہ سے بہت پشور ہے برمودہ ٹرائنگل کا دوسرا نام ڈیویلز ٹرائنگل ہے کیونکہ یہاں سینکڑوں ہوائی جہاز اور بہری جہاز غائب ہو گئے جن میں سے زیادہ تر کا آج تب کوئی سراغ نہیں مل سکا اب جہازوں کے غائب ہونے کے حوالے سے مختلف اسم کی کہانیاں مشہور ہیں جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پرسار قوتیں موجود ہیں کچھ کے مطابق ایلینز موجود ہیں اور کچھ کے مطابق یہاں پر سی مانسٹرز موجود ہیں لیکن یہ سب کہانیاں ہیں یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے 1945 سے جب پانچ امریکنز ٹورپیڈو بومبرز اپنے روٹین کے مشن پر تھے اور اس علاقے میں پہنچ کر اچانک سے غائب ہو گئے پھر ان جہازوں کو دھوننے کے لیے ایک اور جہاز بیجا گیا اور وہ بھی اس علاقے میں غائب ہو گیا ان تمام جہازوں کا آج تک کوئی نشان نہیں مل سکا اس کے بعد سے اب تک تقریباً 75 ائرکرافٹ اور کئی سو بہری جہاز بربوندہ ٹرائنگل میں غائب ہو چکے ہیں ابھی تک کا لیٹس انسیڈنس جو 1 اکتوبر 2015 کو پیش آیا جس میں امریکن کارگو شپ ایل پارو جو کہ فلوریڈا سے پورٹری کو جا رہا تھا 1 اکتوبر 2015 کو اچانک گیڈار سے غائب ہو گیا جو ایک باہ کی مسلسل تلاش کے بعد 31 اکتوبر 2015 کو سمندر کی تہہ سے تباشرہ حالت میں ملا اسی طرح بہت سارے جہاز اس ریجن سے غائب ہوئے اور مختلف قسم کی کہانیاں سامنے آئیں لیکن آخر کار اب یہ مسٹری سوال ہو گئی ہے امریکہ کی یونیورسٹی آف کولارادو کے سائنٹس کی ایک ٹیم نے سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والے اس علاقے کے ایمیجز کا تجزیہ کیا اور دیکھا کہ یہاں پر بہت ہی عجیب و غریب قسم کے ہیکزا گونل کلاوڈز پائے جاتے ہیں میٹرولوجز کے مطابق یہ ہیکزا گونل کلاوڈز ائر بومز کی طرح کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہوا کا انتہائی خطناک طوفان آتا ہے اور اس کی رفتار تقریباً ایک سو ستر میل فی گھنٹہ یعنی اگر اس کو کلومیٹر فی گھنٹہ میں کرویٹ کریں تو ٹو سیونٹی فور کلومیٹر پر آر تک پہنچ جاتا ہے یہ ہوا کا خطناک طوفان سمندر میں انتہائی اونچی لہریں پیدا کرتا ہے ان لہروں کی اونچائی تقریباً پنتالیس فٹ تک جہاں پہنچتی ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا بیری جہاز اتنے خطناک سمندری طوفان میں سروائیو نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ائرکرافت اتنے خطناک ہوائی طوفان میں سروائیو کر سکتا ہے یہی وہ خطناک ہوائیں یہی وہ خطناک ہوا کا طوفان ہے جس کی وجہ سے برمودہ ٹرائنگل کے اندر اتنے سارے جہاز اب تک غرق ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا برمودہ ٹرائنگل سے بچ کر نکلنے والے ایک پائلٹ نے بتایا ہے ہمیں کہ اس نے بھی کچھ اسی قسم کے کلاوڈز وہاں پر دیکھے تھے اور اس کی کیا سٹوری ہے وہ انشاءاللہ آپ کو نیکس ویڈیو پر بتاؤں گا امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کاشیف سائنس اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کیجئے ٹائم لیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل جائے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ مزید انفرمیشن کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اللہ حافظ